تفانی بارش کے خوفناک سپل نے لاہور کا رکھ کر لیا آج رات سے آسمان سے پانی برسنے کی شروعات کا امکان کل تین تا چار گھنٹے تباکن بارش کی پیش گوئی واسا کی جانب سے ہائی ایلرڈ جاری عملے کی چھوٹیاں بھی منسوخ دریائے راوی اور چناب میں تغیانی کا خدشہ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویجن نے بھی خابردار کر دیا شہر میں خوشگبار موسم کے ساتھ خطرناک علاق بھی جاری پنجاب کے مختلف علاقوں میں دو سو میلی میٹر بارش کا امکان بارش کا سلسلہ پی کی سب تک جاری رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات دریائوں کے اطراف کے مکینوں کو محتاط رہنے کی خصوصی ہدایات محکمہ موسمیات دریائی خنال میں آج ہے تو یہاں پہ ہوتار چل رہی ہے تو وہ کہہ رہے جی کہ اب جب یہ ختم ہوگی پھر ہی آئے گی میں آپ کو پڑنی بھی گیا ہوں مہا پہ ڈاکٹر مہنم نہیں ہے اگر کوئی نز پیسے ملا ہے ڈاکٹر ہوں کی ہوتا لے جی مریئی کو تکلیف ہوگی تو تو آئے گا رحیم یار خان کی لیڈی ڈاکٹر سے زیادتی کا معاملہ ایف آئی آر درج ہوئی ملزم بھی پکڑا گیا ینگ ڈاکٹرز کی پھر بھی ہرسپتالوں میں ہرسپتالوں کے آؤٹڈور بند ہونے سے مریض دربدر لواحقین کو بھی پریشانی کا سامنا علاج نہ ہونے پر مریضوں کی دوہائیاں رحیم یار خان معاملے پر فوری ایکشن لیا ایم ایس اور پرنسپل کو موت تل کیا مقدمہ درج ملزم کو گرفتار کروایا پھر بھی احتجاب کا جواز نہیں بنتا ڈاکٹرز کا تحفظ یقینی بنایں گے لیکن مسیحہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں مریض بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے ڈاکٹرز اہم ہیں صوبائے وسیلے سے ہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا ینگ ڈاکٹرز کی حرطات پر رد عمر قاتل ڈور نے زندگی کی ڈور کار دی بیگم کوٹ کا رہائشی 20 سالہ محمد بلال گلے میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے جاں باہر گھر میں صفے ماتم بچ گئے ماباپ پر غشی کے دورے وزیراعلا پنجاب کا واقعہ کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشن سے ریپورٹ طلب کر لی پولیس کا پتنگ بازی کے ریکارڈ جافتہ افراد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ بہاتی گیٹ سے ملہق آتھانوں سے ریکارڈ طلب ہیلمرٹ پہنی وطنہ ایک ہزار روپے کا جرمانہ بھرے ہائی کوٹ کے کمات پر عمل درامت کروانے کے لیے پرافک پولیس میدان کی اتر آئے گورنس نے مقلب شہران پر چالان شروع کر دیئے ہیلمرٹ ضروری زندگی محفوظ رہتی ہے شہریوں کی رائے ہیلمرٹ ٹھیک ہے ضروری ہے لینا چاہیے ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے ہیلمرٹ جان کی فاز کے لیے بھی ہے اور بہت اچھا ریسیزن لی ہے مگر ہیلمرٹ ضروری ہے بہت اچھا قدم ہے ہائی کوٹ کا رہونا بھی ایسے چاہیے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کل ہوگا انتظامات مکمل لاہور میں سات امتحانی مراکز قائم انیس ہزار سے زائد امیدوار میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیں گے ٹیسٹ صبح دس بجے سے شروع ہوگا طلبہ اصل شنافتی کارڈ یا ڈومیسائل ضرور ساتھ لائیں وائس سانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کی پریس کانفرنس طلبہ کے لیے سیکیورٹی اور پارکنگ کا مناسب انتظام کیا جائے ڈیپٹی کمیشنر کی انتظامیہ کے افصالان کو ہی دائے وزیراعظم امران خان کا لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب میں بلدیاتی نظام کا مساویدہ تیار وزیراعظم کو بریفن پیچھائے گی پنجاب کی تمام براکریسی اور پولیس افسران کا اجلاس کل طلب پولیس سے سیاسی مدراکلہ دخات کرنے کا ٹاسک دیں گے مضبوط جمہوریت کے لیے مسلم لیگ اور نواز شریف کا ہونا لازم ہے اگر میاں صاحب کا سیاست میں کردار نہ ہوا تو ملک کی بدقسمتی ہوگی امران خان کو وزیراعظم نہیں مانتا وہ منتخب نہیں سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے سربراہ این پی اصفان یار ولی کی جہاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسون نواز کے انتقال پر ازار تازیت میڈیا سے گفتگو ولیاتی نمائندوں کو حقیقی معلومیں بایت تیار بنایا جائے گا نئے نظام میں شفافیت کو ہر قیمت پر مرحوز خاطر رکھا جائے گا نئے نظام سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے وزیراعظم پنجاب کی ولیاتی نظام کے حوالے سے تجاویز کے جائزہ اجلاس سے گفتگو سابق وزیراعظم پنجاب میاں منظور وٹو بھی کھلاڑی بننے کو ہیں تیار موڈل ٹان میں میاں منظور وٹو کی جہانگیر دریم سے ملاقات فیصل آباد سے زمنی الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کو درخواست دے دی سابق ایم پی اے شہزاد منشی بھی نون لیگ سے باغی شہزاد منشی کی گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان گورنر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اقلیتوں کے حقوق کا قیال رکھے گی وصیرے ریلوے شیخ رشید کا تیر نئی ٹوینے چلانے کا اعلان بوکنگ آفیس رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ریلوے میں دس آزار ملاسمتوں کی امرجنسی ضرورت ہے وزیرے ریلوے شیخ رشید احمد کی ہیڈکوارٹر میں اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کہا نواز شریف کی رہائی میں ڈیل کا علم نہیں شہباز شریف بہتر جواب دے سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ڈیل ہے کہ نہیں ہے میرا تو خیال ڈیل کہا کہ نہیں ہے لیکن اس کا شہباز شریف بہتر جواب دے سکتے ہیں سگار کم پیو دھوان کم چھوڑو کام زیادہ کرو خاجہ ساد کا شیخ رشید کو مشورہ بولے جب وزارت چھوڑی تو ٹرین پٹری پر دوڑ رہی تھی اچارہ عرب روپے کمانے والا محکمہ پچاس عرب روپے کما رہا تھا چندہ اکٹھا کرتے رہے تو پچاس سال بعد بھی جیم نہیں بنے گا نئے پاکستان کے نام پر آنکھوں میں دھول جھونکی گئی والچن روٹ پر تقریب سے خطاب پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اختر کی بھرپور انتخابی مہم جاری چونکہ مسدوسے لیگی چیئرمن سمیت متعدد کار کنان پی ٹی آئی میں شامل ہمائیوں اختر کہتے ہیں زمنی الیکشن میں بھی شکست نون لیگ کا مقدر بن چکی ہے ہلکا این اے ایک سو ایک اٹس میں کامیابی حاصل کر کے نون لیگ کو آٹ کریں گے خاجہ آصف نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ بیان حلفی جمع کروایا نامزدگی فارم میں اپنے اصاصے چھپائیں تحریک انصاف نے این اے تحتر سے خاجہ محمد آصف کی کامیابی چیلنج کر دی عثمان ڈار کی الیکشن ٹربیونل میں انتخابی عذرداری کی درخواست کسی بھی باپ کو بچوں کی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ بے روزکار ہو فاملی کورس نوہ نفکے سے متعلق فیصلے باپ کے ذرائع آمدن اور اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے جاری کریں جسٹیس آئیشہ اے ملک نے نوہ نفکے سے متعلق نوہ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا یکم اکتوبر سے صوبے بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی آئید ہوگی اکتیس دسمبر تک بھٹا خشت عدالتی حکمات کے مطابق بند رہیں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت سموگ سے متعلق خصوصی جلاس پنجاب کلین ائر کمیشن کے قیام کا بھی فیصلہ لہور میں انصدا دے پولیو مہم کا آگاز ڈیپٹی کمیشنر نے میامیر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاہ کیا پولیو مہم چوبیس ستمبر سے اٹھائیس ستمبر تنشاری رہے گی قبضہ مافیا کے خلاف الڈی اے کے حکمت عملی تیار ڈی جی الڈی اے آمنہ عمران خان کی زیر صدارت حام اجلاس تجاوزات کے خاتمے اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا جائزہ الڈی اے ایونیو ون کے مسائل حل نہ ہونے پر متعلقہ ڈائریکٹر کی سرزنش اوہدے سے ہٹا دیا میگا بال میل بلورت کا مالک کو نیف نے تحقیقات کا آکاز کر دیا الڈی اے سے پلاس ایکی ملکیت کے حوالے سے دستاویزات طلب الڈی اے حکاہ نے ریکارڈ کی تعلق شروع کر دی الڈی اے کے زیر احتمام پیچل پمپ سائٹس کی نیلامی کا معاملہ بائیس پیچل پمپ سائٹس کے حقوق قرائداری کا نیلامی عام چھویس ستمبر کو ہوگا پیچل پمپ سائٹس گلبرگ نیو گارڈن ٹاؤنس میں دیگر علاقوں میں واقع ہیں گورنر ہاؤس کل پھر کھلے گا مگر کھانے پینے پر پابندی ہوگی گورنر ہاؤس میں پودوں اور پھولوں کا خیال رکھیں فاملیز کھانے پینے کی اشیاء ساتھ نہ لائیں گورنر ہاؤس قومی احساسہ ہے اس کی دیکھ پال ہم سب کی ذمہ داری ہے گورنر ہاؤس انتظامیہ نے سیر کے لیے آنے والے افراد کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا عامن اور بھائی چارے کا پیغام آرچ بشپ ہاؤس گلبرگ میں عالمی یوم یوم کی مناسبت سے تقریب مسلم اور مسیحی رہنماوں کی شرکت شرکہ کی جانب سے واق کا بھی احتمام لاہور کی تاجر برادری کے سب سے بڑے الیکشن سنوار اور منگل کو میدان سجے گا پیاؤ فاؤنڈرز آلائنس اور بزنسمن فرنٹ مدے مقابل پیاؤ فاؤنڈرز آلائنس کی قیادت کا بادامی باغ آچ اف آرٹس مارکیٹ کا دورہ پاکستان آج اس پہ پارٹس ایمپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسییشن کی بھی تقریب پیاؤ فاؤنڈرز آلائنس کی حمایت کا اعلان ایشین گیمز میں شکرز کافی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ رونالڈ آرٹیمن نے اسطیفہ دے دیا اسطیفہ موصول نہیں ہوا کوچ سے ورلڈ کب تک موہیدہ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن قومی سینئر سکوائر چیمپینشپ کا چوبیس ستمبر سے آغاز ملک بھر سے آئے بتیس کھلاڑیوں کے درمیان جوڑ پڑے گا ٹرنمنٹ سے قبل کھلاڑیوں کی سکوائر کمپلیکس میں بھرپور پریکس ترکی میں سمندر کنارے چار پاکستانی ریسلر دا پیچ لڑائیں گے ایشین گیمز میں فٹنس مسائل کا شکار محمد انام بھی ٹین کا حصہ بن گئے تیب رضا، اسد بٹ اور غلام غوث بھی اپنی اپنی کیٹیگری میں قسمت آسمائیں گے شاندار ایونٹ ترکی کے شہر دلیاہ میں چھے اکٹوبر کو ہوگا اور حراسہ کرنے کا معاملہ عدکارہ مشہ شفیع اور گروہکار علی صفر کے درمیان قانونی جنگ جاری عدکارہ مشہ شفیع کو عدالتی نوٹس وصول ہو گیا عدالتی ملازم نے مشہ شفیع کے ملازم کو عدالتی نوٹس وصول کرائے